اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدا ومسلیا نما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اب باری ہے سورة المائدہ کے بعد سورة الانعام کی سورة الانعام میں اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جن جانوروں کو جن بہیمت الانعام کو کفار و مشرقین نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا انشاءاللہ اگلے جز میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ سورة الانعام آیت نمبر 138 میں اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ چوپائے ہیں یہ جانور ہیں یہ کھیتیاں ہیں ہمارے معبودوں کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ کا بھی حصہ ہے ہماری مرضی اور منشاہ کے مطابق ہم جسے چاہیں گے اسی کو اس کی اجازت دیں گے بہرحال جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، ارحام ان جانوروں کو انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا اور یہ اس وقت کا بڑا اہم موضوع تھا اس وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس چپٹر قرآن کریم کے اس سرح کا نام سورة الانعام رکھ دیا گیا سورة الانعام میں کل 165 آیات اور 20 رکوں ہیں سورة الانعام کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورة الانعام کا نزول ہوا تو ستر ہزار فرشتے اس سرح کے نازل ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے ہم اس حدیث سے اس سرح کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سرح رب العالمین نے نازل فرمائی ستر ہزار فرشتوں کو اس کے استقبال میں دنیا میں بھیجا اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے الحمدللہ اللہ خلق السماوات والرد تمام تعریفات اس اللہ کے لئے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ظاہر ہے آسمان اور زمین جس کی تخلیق ہے وہی تعریف کے لائق ہے ظاہر ہے آسمان اور زمین جس کی تخلیق ہے وہی تعریف کا مستحق ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تاریکیاں اور روشنی کو بنایا ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ ظلمات اور نور کا تذکرہ کیا لیکن جہاں بھی اللہ نے بیان کیا عموماً ظلمات کو جمع کا سیگا استعمال کیا اور نور کے لئے واحد کا لفظ استعمال کیا ظلمات اس لئے جمع ہے کہ تاریکی کے راستے کئی ایک ہیں لیکن روشنی کا راستہ ہر زمانے میں ایک رہا ہے اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے سیگے سے ذکر کیا ہے اللہ فرماتا ہے فِمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کو غیر اللہ کے برابر قرار دیا اللہ فرماتا ہے کہ وہی رب العالمین ہے جس نے تم کو پیدا کیا مِنْ تِينِ مِٹی سے مِٹی سے یعنی تمہارے اببہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مِٹی سے پیدا کیا یا پھر انسانوں کی پروریش اور پرداخت کی بنیادی ضرورتیں مِٹی ہی سے حاصل ہوتی ہیں اس وجہ سے رب العالمین نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں مِٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لئے ایک متعینہ مدت مقرر کر دی وَأَجَلُمْ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ اور اس کے پاس بھی ایک متعینہ مدت ہے یہاں پر عجل کا لفظ اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ استعمال کیا ہے اس آیتِ کریمہ میں پہلے عجل سے مراد انسان کی زندگی پیدائش سے موت تک ہے اور دوسرے عجل سے مراد موت کے بعد سے قیامت کے درمیان کا عرصہ ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو مرتبہ عجل کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا فُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ان حقائق کے باوجود بھی تمہیں اللہ رب العالمین پر اس کی شریعت پر شک ہے تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهِي رَبُّ الْعَالَمِينَ وَهِي اللَّهِ آسمانوں میں اور زمین میں یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ تمہارے پوشیدہ چیزوں کو اور تمہاری ظاہری اعلانیاں چیزوں کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اور تم جو کچھ عمل کر رہے ہو رب العالمین وہ ساری چیزوں کو بخوبی جانتا ہے سورة الانعام میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا حوالہ دے کر کفار و مشرقین کے وطیروں کو واضح کیا ہے ان کے طور طریقوں کو واضح کیا ہے اور اللہ نے ان کے اعتراضات کو نقل کر کے ان کا جواب بھی دیا ہے اللہ نے فرمایا اگلی آیتوں میں وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْا اَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُزِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی فرشتے کو نہیں اتارا گیا نازل نہیں کیا گیا اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں فرمایا وَلَوْا اَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُزِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ یقیناً اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو بھی ہمارے حکم کے مطابق ہی معاملات تیپاتے ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ اس کے باوجود پھر انہیں محلت نہیں دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ اور اگر ہم نے نبی کو فرشتہ بنایا ہوتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو فرشتہ بھی ہم انسان ہی کی شکل میں بھیجتے وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمَّا اَلْبِسُونَ پھر وہ اعتراضات ان کے باقی ہی رہتے پھر وہ شبہات میں پڑے ہی رہتے پھر معاملات ان کے درمیان مشکوک ہی رہتے اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کفار و مشرقین کے جوابات دیئے ہیں اور اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افضائی بھی کی ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ اِسْتُوْزِيَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُ مِنْهُمْ مَا کَانُ بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو آزمایا گیا وَلَقَدْ اِسْتُوْزِيَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ اللہ فرماتا ہے کہ اور تحقیق کے اس سے پہلے بھی رسولوں کا استہزا کیا گیا ان کا مذاق کیا گیا جو لوگ ان کا استہزا کرتے تھے ان کا مذاق اُلاتے تھے اللہ کے پیغمبروں نے ان پر صبر کیا اللہ رب العالمین نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے اور پھر سارے کفار و مشرقین اور انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ زمین میں دیکھیں اللہ رب العالمین کی تخلیق کی ہزاروں نشانیاں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں اور وہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کا انجام اللہ رب العالمین نے انتہائی خطرناک کیا ہے یعنی ان لوگوں کا بھی مشاہدہ کریں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں کیسی کیسی سزائیں دی ہیں اس کے بعد کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کے دلائل پیش کیے ہیں اور اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الَّذِينَ آتِينَا هُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ بات ایسی نہیں ہے کہ یہود و نصارہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی یہ انجان نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ناواقف نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دلائل پیش کیے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انکار کرنے والوں کا حال بہت ہی برا ہوگا وہ خسارے میں ہوں گے جب ان کا سامنا اللہ سے ہوگا اور جہنم سے ہوگا اور جب قیامت اچانک آ جائے گی تو اپنے اعمال پر اور اپنی کارستانیوں پر پشتائیں گے اور اس وقت پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا آگے اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا وَلَقَدْ قُدِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا قُدِّبُوا اور جب بھی اللہ کے رسول جھٹلائے گئے اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر جھٹلائے گئے تو انہوں نے اپنی تقزیب پر صبر کیا وَعُدُوا حَتَّى عَتَاهُمْ نَصُرُنَا اور انہیں اتنی عیزہ رسانی ان کے ساتھ کی گئی انہیں اتنی تکالیف دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ کے کلمات اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور تحقیق کے آپ کے پاس انبیاء ورسل کی خبریں آ چکی ہیں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے حوصلہ افضائی کی اور اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ سمین میں چلنے والا ہر چوپایا ہر دابہ ہر ذی روح اور ہر پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی طرح جو چرند پرند ہیں ان کی بھی اپنی دنیا ہے اور ان کا بھی اپنا نظام ہے اللہ رب العالمین ہر نظام کو اور سارے عالم کو چلانے والا ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جھٹلانے والوں کا انجام واضح کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی علوہیت میں شک کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اگلی آیتوں میں کچھ امتوں کی طرف اشارہ کیا اور رب العالمین نے بتایا فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّ رُوبِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب انہوں نے ان نصیحتوں کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیئے ہر چیز کا دروازہ کھول دیا کشادگی کر دی حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوْتُوا اَخَدْنَا هُمْ بَغْتَا اور جب وہ اللہ کی عطا کی ہوئی اپنی نعمتوں پر اترانے لگے تو اللہ رب العالمین نے اللہ فرماتا ہے اَخَدْنَا هُمْ بَغْتَا ہم نے ان کی اچانک عذاب سے گرفت کر لی فَيْدَا هُمْ مُبْلِسُون اور انہیں اس چیز کا یقین ہی نہیں تھا اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمام رسولوں کو مبشر اور منظر بنا کر ہی بھیجا ہے یعنی رسول صرف جنت کی امیدیں نہیں دلاتے تھے بلکہ جہنم سے اور اللہ کی گرفت سے بھی ڈراتے تھے اور صرف اللہ سے نہیں ڈراتے تھے بلکہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان نعمتوں کا بھی یقین دلاتے تھے اللہ نے تمام رسولوں کو مبشر اور منظر بنا کر بھیجا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے لیے آخری پیغمبر بنایا ہے اور فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ میں غیب نہیں جانتا ترجمہ کرنے والوں نے اور قرآن کریم کی شرح کرنے والوں نے یہاں بھی خیانت سے کام لیا ہے اور انہوں نے اپنے تراجم میں یہ لکھا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوتا یا بعض جگہوں پر خیانتیں اور بھی تراکی کی ہیں اللہ رب العالمین نے اس قدر واضح الفاظ میں کہا کہ کہہ دیجئے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ میں کل کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ہی بادشاہ ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو انہی چیزوں کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے سوال کیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ کہہ دیجئے کہ کیا بینہ اور نابینہ برابر ہو سکتے ہیں اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ کیا تم اتنا تفکر اور تدبر نہیں کرتے ناظرین اکرام دعوت فکر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تعلیمات سے نوازا امی ہونے کے باوجود وہ نشانی ہے اور تصدیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آپ نے پچھلی کتابوں کے بارے میں تفصیلی باتیں کی آپ نے انبیاء ورسول کی خبریں بتائیں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آگے اپنے پیغمبر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْحَا اور جو صبح شام آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہوئے آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے نہ الگ کیجئے اس آیت کریمہ کی شان نزول میں صحیح ابن حبان حاکم مسند احمد اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جناب اطبہ ابن ربیعہ شیبہ ابن ربیعہ اور متعم بن عدی اور حارث ابن نوفل یہ چار اور ان جیسے کئی سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیشکش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو عمار بن یاسر بلال اور جو غربہ مساکین آپ کے پاس چمٹے رہتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس سے الگ کیجئے تاکہ ہم آپ سے بات کریں انہیں ہم اپنی شان کے مخالف سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس وقت فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے صبح شام پکارتے ہیں انہیں آپ اپنے پاس سے الگ مت کیجئے مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيِّ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيِّ اور یہ جو سردارین قرائش مطالبہ کر رہے ہیں ان کا حساب و کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب و کتاب ان کے ذمہ نہیں ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ نے غربہ اور مساقین کو اپنے پاس سے الگ کیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کفار و مشرقین کی تمام سازشوں میں اپنے پیغمبر کی رہنمائی فرمائی اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی اس عقیدے کو بھی واضح فرما دیا اور فرمایا قُلْ اِنِّ نُحِیتُ وَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو قُلْ لَا اتَّبِعُ اَحْوَاءَكُمْ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کو فعلو نہیں کر سکتا قَدْ ذَلَلْتُ اِذَوَمَا أَنَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا تب تو میرا شمار ہدایت یاب لوگوں میں نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانبداری نہیں بڑھتی آپ نے اپنے عقیدے کو اپنے منحج کو واضح کر دیا کہ جن طریقوں پر تم عبادت کر رہے ہو میری عبادت کرنے کے طریقے وہ نہیں ہیں اگلی کچھ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لئے آئیں گے اسی طرح اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کی مجالس سے بھی اپنے پیغمبر کو روکا اور فرمایا وَإِذَا رَأِتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَعْرِذَانْهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں کے بارے میں اٹھ کل پچھو لگاتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے پیچھے پڑے ہیں فَعْرِذَانْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری گفتگو کرنے لگیں وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الدِّكْرَ اگر شیطان بھلا دے اور تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ تو یاد آنے کے بعد ہرگز ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر ظلم کا انکار کرنا ہے اگر ہمیں تعدی کے راستے کا بائیکارٹ کرنا ہے تو ہمیں ایسی مجالس سے حتی الامکان دور رہنا ہوگا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَنَدْعُ مِنْدُونِ اللَّهِ مَا لَيَنْفَعُنَا وَلَا يَذُرُّنَا وَنُرَدْدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْحَدَانَ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے علاوہ ان کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہمیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں کیا ہم اپنے ایڑیوں قبل ہدایت سے پھر جائیں جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے ایسی صورت میں تو مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کو جنگل میں سہرہ میں شیطان نے بہکا دیا ہو اس کے ساتھی صحیح راہ پر ہوتے ہوئے اس کو آواز دیں الالہدعتنہ ہدایت کی طرف اسے بلائیں تو گمراہی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی سہرہ اور جنگل میں بھٹک جائے اس کے ساتھی اس کو دعوت دیں اس کے باوجود وہ اپنی گمراہی میں حیران و پریشان ہو تو کیا ہم بھی ایسا کریں اس کا ظاہر مطلب یہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں کفر شرک کی تاریکیوں سے بچایا ہے تو یہ سب چیز جانتے ہوئے ہم اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں قل انہداللہ والہدہ کہہ دیجئے ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے اللہ کی ہدایت ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اور پرداخت کے بارے میں فرمایا کہ وَأِدْ قَالَ إِبْرَاہِمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اَتَتَّقِذُوا اَسْنَامًا آلِحَا جب ابراہیم نے اپنے ابباجان آزر سے کہا بہت سے لوگوں نے اختلاف اس بات میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا جبکہ اللہ رب العالمین نے سریح حکم کے ذریعے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اببا کا نام ہی آزر تھا لِأَبِيهِ آزَرَ اَتَتَّقِذُوا اَسْنَامًا آلِحَا ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے کیا آپ ان مورتیوں کو ان اسنام کو بتوں کو معبود بناتے ہو اِنِّ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِين ایسی صورت میں میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں وَقَذَلِكَ نُورِ عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور یہ ملقوت اس لیے دکھائے گئے تاکہ ابراہیم کو یقین حاصل ہو اس طرح اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ستارہ روشنی دیتا ہے تو کہا یہ ستارہ جس کے اندر دینے کی صلاحیت ہے یہی میرا رب ہو سکتا ہے لیکن جب ستارہ ڈوب گیا اور چاند تلو ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ ستارے سے بڑا ہے ستارہ تو غروب ہو گیا چاند کے اندر دینے کی صلاحیت زیادہ ہے لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اِن لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا چاند کے بعد جب سورج تلو ہوا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا سیاروں میں یہ سب سے بڑا ہے اس وجہ سے یقینا یہی میرا رب ہو سکتا ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں مشرکوں سے بری ہوں اِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِعَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّغْدَ حَنِیفَا میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی خاکے کے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور میں معبودان باطلہ سے کٹ کر صرف اللہ کے لئے جین مرنے کو اپنا منحج سمجھتا ہوں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بہرحال اللہ رب العالمین نے سورة الانعام کی آخری آیتوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے منحج کی وضاحت کی ہے جو سورہ کے آخری میں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا یہاں میں ارز کر دوں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی انہی لوگوں کے لئے امن ہیں اور وہی صحیح راہ پر ہیں جب صحابہ اکرام نے یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو جو اپنے بھائیوں پر ظلم نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے وہ زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو تمہارے بھائی لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا اب انہی اللہ تشرک باللہ انہ الشرک اللہ ظلم العظیم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریو کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے ظلم عظیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی صحیح باتوں کی طرف نمائندگی کرتے تھے اور آپ خود قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم قرآن کریم بغیر احادیث کی رہنمائی اور ہدایت کے سمجھ سکتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اس کے بعد اللہ نے اس پارے کی آخری آیتوں میں اپنی ربوبیت کے دلائل کو نقل کیا ہے بیان کیا ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والا معمولی سا دانہ اور بیج بھی اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے وہی دانوں کو فارتا ہے وہی زندوں کو موت دیتا ہے وہی مردوں کو جلاتا ہے آسمان اور زمین میں سمندر اور خشکی میں بحر و بر میں اس کی ربوبیت کے ہزاروں دلائل ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے ان دلائل کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی خاکے کے بغیر کسی نقشے کے سب سے پہلے اللہ ہی نے پیدا کیا وہی معبود برحق ہے دنیا کی بسارتیں اللہ رب العالمین کے دیدار کا ادراک نہیں کرتی لیکن رب العالمین سارے انسانوں کو دیکھتا ہے وہ ہر چیز پر وقیل ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں ہدایت یاب ہونا ہے تو اللہ رب العالمین پر یقین کامل رکھو اور آخیر میں اسلامی رواداری بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ اَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مد دو پلٹ کر وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے اس طرح سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وہ بنیادی تعلیمات سے نوازا ہے جو ان کے لیے انتہائی قیمتی ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مسلمانوں کو وہ قیمتی آیات سے نوازا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت کی سرخروعی کا باعث ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم اور اس کے تقاضوں کو حد تل مقدور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ترجمة نانسي قنقر